گزشتہ اپیسوڈ میں آپ کو بتایا کہ تارک بن سیاد کس طرح سے ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس لشکر کے پاس پہنچ گیا جہاں پر ان کے خیمے لگے ہوئے تھے اور بادشاہ رازرک کو انداثہ نہیں تھا اور وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ یہ بہت تھوڑی تعداد میں ہیں وہ گھات لگاتے رہے لیکن دیکھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور لشکر ان مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچ چکا ہے سب ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں اور اس کو افسوس ہوا کہ اس نے پہلے ہی ان کے اوپر حملہ کیوں نہیں کر دیا اس کی چال الٹی پڑ رہی تھی اور اب اس کو خوف ہونے لگا کہ اگر جنگ کو طول دیتا رہا تو مسلمانوں کا لشکر برابر آتا رہے گا اس لیے اس نے دو شوال بانویں ہجری کے صبح ہی لشکر کو میدان جنگ میں بھیجنا شروع کر دیا دونوں لشکر آمنے سامنے درمیان میں تین چار میل کے فاصلے پر تھے اس لیے میدان میں سیکڑوں ٹیلے اور پچاسوں نشے بھی میدان موجود تھے اگرچہ درخت بھی کافی بڑے تھے لیکن ان کی باقاعدہ کوئی کتار نہ تھی بلکہ ایک ایک دو دو کر کے مختلف جگہوں پر کھڑے تھے عیسائی لشکر کے نقل و حرکت کرتے ہی تبلے جنگ زور زور سے بچایا جانے لگا اور سواروں کے دستے صلیبی علم لہراتے ہوئے قومی ناروں سے آسمان سر پر اٹھاتے ہوئے میدان میں آ کر صف بستہ ہونے لگے سفارق ہوتے ہی مسلح ہو کر میدان کارسار میں پہنچنا شروع کر دیا نیز صفیں قائم کرنے لگے مسلمانوں کے پاس فقط سات سو گھوڑے تھے جو کہ تدمیر کے لشکر کو شکاست دے کر پکڑے گئے تھے ان پر تارک مغسر رومی اور دیگر افسران اور وہ سپاہی سوار تھے جو کہ امتہ فارس تھے پھر ان کے مقابلے پر عیسائیوں کا لشکر زرہ پوش تھا اور مسلمانوں میں ایک ہزار کے پاس زرہ بھی نہیں تھی عیسائی ہر قسم کے ہتھیاروں سے مصطلح تھے اور مسلمانوں میں سے کسی ایک مسلمان کے بھی پورے ہتھیار موجود نہ تھے جو نیا لشکر آیا تھا ان میں سے اکثر و بیستر مجاہدین ایک خاص قسم کی لاتیاں لائے ہوئے تھے جو تمام بڑے بڑے افسر تجربہ کار جنگجو گورنر ماں تحت حکمران اور خود بادشاہ تک سب موجود تھے مسلمان کل بارہ ہزار ہی تھے اور عیسائیوں کی تعداد نوے ہزار سے کسی طرح بھی کم نہ تھی گویا ایک اور آٹھ کا فرق تھا ظاہر ہے کہ ان صورتوں میں برابر کا مقابلہ کسی طرح بھی نہ تھا اور ہر بات میں عیسائیوں کا پلہ بھاری تھا لیکن مجاہدین اسلام کو چونکہ اللہ پاک پر اعتماد اور بھروسہ تھا لہٰذا وہ اللہ سے فتح کی توقع رکھتے تھے جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہو گئے تو مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک خوش نما بھگی عیسائیوں کے خیمے سے چلی جس میں چار گھوڑے جتے ہوئے تھے اور جو کہ خالص سے چاندی کی بنی ہوئی تھی حتیٰ کہ پہیے بھی تھوس چاندی کے بنے ہوئے تھے بھگی پر جو چھتر تھا وہ سونے چاندی کا گنگا جمنی تھا اس بھگی میں رازرک سوار تھا اور رشمی گدیلے پر پیٹھا تھا تھارک نے صفوں سے باہر نکل کر مسلمانوں سے خطاب کیا دلے رو مسلمانوں تم اس بات کا خیال نہ کرو کہ تم کم اور بے سروس سامان ہو اور دشمن زیادہ ہونے کے باوجود مسلح بھی ہے مسلمانوں کی شان ہی یہ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ گنیم کے مقابلے میں کم اور بے سروس سامان رہے مگر اللہ نے انہیں ہمیشہ فتحیاب کیا ہے پروردگار عالم نے مسلمانوں سے ان کی جانے مال جنت کے عوض مول لیے ہیں چنانچہ یہ قرآن مجید میں ہے سورہ توبہ کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا یہ اچھا اور سستا سودا ہے مسلمان خوب جانتے ہیں کہ زندگی عارضی ہے مرنا ضروری ہے پھر شریک جہاد ہو کر کیوں نہ شہید ہوں شہدہ کے لیے جنت ہے اور جنت سے زیادہ اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے دنیا کی تاریخ مسلمانوں کے کارناموں سے لبریس ہے مسلمان ہر جنگ میں تھوڑے ہوتے ہوئے بھی کامیاب ہوئے اور یہ اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے ترجمہ ہے وہ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے سوچو جن کی مدد اللہ کرے وہ کیوں فتح یاب نہ ہوں اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ سورہ روم اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی جب اللہ کا یہ صاف اور کھلا ارشاد ہے تو کیوں ہمیں فتح نہ ہوگی انشاءاللہ ضرور ہوگی تم شیروں کی اولاد ہو لڑو اور ان ٹڈے دل بھیڑیوں کو ہلا کر ڈالو تارک کی یہ مختصر سی تقریر ختم ہوئی تو عیسائیوں کا لشکر سمندر کے طوفان کے لہروں کی طرح آگے بڑھا ان کوہ پیکر گھوڑوں کی رفتار سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ آتے ہی مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں کچھل ڈالیں گے عیسائی لشکر کی صفحیں شرک سے گرب تک حد نگاہ تک پھیلی ہوئی تھیں مسلمانوں نے بھی اپنے لشکر کی صفحوں کو دور تک پھیلا دیا تھا تارک نے دائیں طرف مہیستر رومی کو اور بائیں طرف تاہر کو مکرر کیا اور خود درمیان میں رہے عیسائی شوروں گل کرتے تبلے چنگ بچاتے بڑے جوش و خروش سے بڑھتے چلے آ رہے تھے تارک نے بھی لشکر کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور مجاہدین نے بھی حرکت شروع کر دی دونوں لشکر توفان خیر موجوں کی طرح ایک دوسرے کی طرف بڑھنے لگے آفتاب کافی بلند ہو گیا تھا اور دوب تمام میدان میں پھیل گئی تھی سپاہی دوب میں جگمگا رہے تھے مسیحوں کیر کے تارے بہت لمبی تھی کہ بائیں دستے کو دائیں دستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا مسلمانوں کی صفیں اتنی لمبی نہ تھیں خیال تھا کہ شاید عیسائی جنگ کی ابتدا نیزوں سے کریں گے ان کے حملہ کی شان بتا رہی تھی کہ وہ نیزے تو لیے عیسائی پہلے ہی سے نیزے تانے آ رہے تھے آخر بڑھتے بڑھتے دونوں لشکروں کا تصادم ہو گیا نہایت جوش اور پوری قوت سے نیزے کھینچ کھینچ کر مارے جانے لگے عیسائی پہلے ہی سے شور کرتے تبلے جنگ بچاتے اور ترہ ترہ نعرے لگاتے آ رہے تھے تارک نے حملہ کرنے سے پہلے تین مرتبہ اللہ حکبر کا نعرہ لگایا تیسرے نعرے کی تقرار تمام لشکر نے کی اور نہایت جوش سے حملہ کر دیا نیزے کھٹا کھٹ چلنے لگے جنگ شروع ہوئی عیسائیوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمان ان سے بہت ہی کم ہیں اتنے کم کہ ان کے سامنے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے انہوں نے اپنی پوری قوت سے حملہ کیا مگر مسلمان سنگی چٹان کی طرح ٹٹ گئے اور انہوں نے نہایت سبر و استقامت سے ان کے کوہ شکن حملے کو روکا عیسائیوں نے ایک اور حملہ کیا مسلمانوں نے اسے بھی روکا اور خود بھی غصہ سے برپور جوابی حملہ کر دیا اس حملہ میں انہوں نے بہت سے عیسائیوں کو چھیت ڈالا عیسائی تلملائے اور آہو فریاد کرتے گھوڑوں کے نیچے گھرے یہ کیفیت دے کر عیسائیوں کے قدم رک گئے اور انہوں نے غزبناک ہو کر حملے کرنا شروع کر دئیے مگر مسلمانوں پر نہ ان کے غصے کا اثر ہوا نہ کہ جوش و خروش کا وہ جس تے استقلال سے لڑ رہے تھے اسی طرح لڑتے رہے چونکہ صفے لمبی لمبی اور دور تک پھیلی ہوئی تھیں اس لئے لڑائی بھی دور تک پھیلی ہوئی تھی مگر ہنوس فریقین کی پہلی صفے ہی مشروف جنگ تھیں اور بقیہ صفے ان کے پیچھے لڑائی کے لیے مستعید کھڑی تھیں اگرچہ کچھ عیسائی مارے جا چکے تھے کہ اول تو وہ ان کی پہلی صف کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے دوسرے ان کے پیچھے پیادوں کی صفے تھیں اور ان کی خواہش رہے تھی کہ عیسائی سواروں کو پیدل مسلمانوں تک نہ جانے دیا جائے چونکہ نیزوں کی لڑائی کچھ زیادہ سودمند نظر نہ آئی اس لئے فریقین نے نیزے پھینک کر تلواریں نکال لیں صاف و شفاف تلواریں افتاب کی روشنی میں جگمگاتی ہوئی اٹھیں اور سروں تن کے فیصلے کرنے کے لیے انسانوں کی اوپر جھکیں ان خون فشہ تلواروں سے بچنے کے لیے سیاہ ڈالیں بلند ہوئیں اب جنگ نہائی تو سورو شور سے شروع ہو گئی بہادر سرفروش کٹ کٹ کر گرنے لگے ہاتھوں پیروں اور سروں کے امبار لگنے لگے اور خون کا دریاء بہنے لگا جون جون آفتاب بلند ہوتا جا رہا تھا جنگ کی آگ بڑھکتی جا رہی تھی عیسائی مسلمانوں پر اور مسلمان عیسائیوں پر جوش و خروش سے اور قوت سے حملے کر رہے تھے مسلمانوں نے عیسائیوں کی پہلی صفقہ قریب قریب سے فائع کر دیا تھا پہلی صفقہ سواروں کے مرتے ہی ان کے گھوڑے بے قابو ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے پھر صفقہ سواروں نے پکڑنا اور ان پر سوار ہو کر لڑنا شروع کر دیا اب کوئی بقاعدہ نظام یا عیسائی مسلمانوں میں گز گئے تھے نہائیت خون آشام جنگ ہونے لگی تلواروں کے جلد جلد اٹھنے سے دور تک تلواروں کا کھیت آگا ہوا نظر آتا تھا خون آلود تلواریں خون کے چھینٹے اڑاتی نظر آتی تھیں اور بلند ہوتی جگتی دیکھ رہی تھیں اور بڑی پھورتی سے انسانی زندگی کو تاراج کر رہی تھیں مسیحی برابر غل مچا رہے تھے اور زور زور سے تبلے جنگ بچا رہے تھے ساتھ ہی زخمی آہف وگان کر رہے تھے ان کی مختلف آواز سے نہ صرف میدان جنگ گوج رہا تھا بلکہ میدان سے باہر دور دور تک شور سنائی دے رہا تھا عیسائی جوشو خروش اور غزب سے بھرے ہوئے نہایت دلیری سے لڑ رہے تھے چاہتے تھے کہ جلدہ جلد مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں مگر مسلمان گویا لوہے کے بن گئے تھے وہ نہ مرتے تھے اور نہ ہی پیچھے ہٹتے تھے بلکہ نہایت استقلال اور بڑی جمع مرتی سے لڑ رہے تھے ان میں سے ہر شخص جس عیسائی پر حملہ کرتا اسے قتل کیے بغیر نہ چھوڑتا ان کی بے پناہ تلواریں ڈھالوں کو پھاڑ کر ان کے سروں کو کارڈ ڈالتی تھیں ہر مجاہد خونخار شیر بن گیا تھا اور عیسائی بھیڑوں کو چیر پھاڑ رہا تھا ایک طرف فمغیسر رومی اور دوسری طرف تاہر تھے دونوں بڑی پھرتی سے لڑ رہے تھے وہ جس طرف حملہ کرتے تھے عیسائیوں کو مار مار کر بچا دیتے تھے انہوں نے کثیر تعداد دشمنوں کو موت کی نیند سلا دیا مگر سب سے زیادہ جوش سے تارک لڑ رہے تھے ان کے ہاتھ میں اسلامی علم تھا اور دوسرے میں تلوار وہ علم سنبھالے ہوئے خونخار حملے کر رہے تھے اور کسی شخص کو مارے بغیر پیچھے نہ ہٹتے تھے چشم زدن میں صفوں کو الٹتے تھے اور جس پر حملہ کرتے اسے ڈھیر کیے بنا دم نہ لیتے وہ کچھ اس شان سے لڑ رہے تھے کہ عیسائیوں کے دلوں پر ان کا روب تاری ہو گیا اور وہ ان کے سامنے جاتے ہوئے ڈرنے لگے تھے اب تو پہر ڈھلنے لگی تھی آسیاء جنگ اور بھی تیزی سے گھومنے لگی تھی اور سرفروش اس میں پسنے لگے تھے چونکہ اکثر صفے ٹوٹ کر مخلوط ہو گئی تھی اور عیسائی مسلمان آپس میں گھس گئے تھے اس لیے مسلم پیدل پلٹنے بھی حملہ آور ہو گئی تھی عیسائیوں کا خیال تھا کہ پیدل مسلمانوں کو گھوڑوں سے ہی کچھل دیں گے مگر جب حملہ کیا تو مسلمان پیادوں نے نیزے مار مار کر سواروں اور گھوڑوں کو زخمی کر دیا تھا مسیحی سمجھ گئے کہ پیدل کا مارنا سواروں سے بھی زیادہ مشکل ہے پیدل مسلمان نیزوں سے لڑ رہے تھے وہ جس گھوڑے کو نیزہ مارتے وہ جس سوار پر حملہ کرتے اس کی زرہ پھاڑ کر نیزوں کی انیاں پسلوں کو توڑ کر پار ہو جاتی ہیں اور وہ چیخیں مار مار کر گرتے جاتے تھے عیسائی کچھوں کے پستے لگ گئے تھے جگہ جگہ انسانی آسا اور لاسوں کے ڈھیر لگ گئے تھے یہاں وہاں خون کے ندیاں بے رہی تھیں عیسائی دیکھ رہے تھے کہ مسلمان خونخار شیروں کی طرح حملہ کر کے ان کو ٹھکانے لگا رہے تھے اور خود اس قدر کم مرتے ہوئے بھی معلوم نہیں ہو رہے تھے کہ اگر کبھی ایک آدھ مسلمان شہید بھی ہو جاتا تو کم سے کم پندرہ بیس عیسائیوں کو جہنم واصل کر چکنے کے بعد لڑ کر مرتے رہے اگرچہ فریقین اس کوشش میں رہے کہ جنگ کا فیصلہ آج ہی ہو جائے لیکن نہ ہو سکا اور آفتاب غروب ہو گیا مجبور ہو کر ہر دو فریق الگ الگ ہوئے اور رات بسر کرنے کے لیے اپنے خیمی کی طرف لوٹ گئے ناظرین اگرامی اسماعیل اور بلکیس دونوں پہاڑ کی سب سے اونچی چٹان پر چڑے ہوئے تھے جب تک تدمیر کے ساتھی انہیں تلاش کرتے رہے وہ وہیں چھپے رہے جب وہ چلے گئے تب انہیں اتمنان ہوا اور اب وہ نیچے اترنے کی تدبیریں کرنے لگے لیکن جس چٹان پر رفو رات کے اندھیرے میں چڑ گئے تھے وہ ایسی اونچی اور سیدھی تھی کہ اب اس سے اترنا مشکل ہو گیا بلکی اس کے اوپر سے نیچے جھانگتے ہوئے بھی خوف معلوم ہوتا تھا بلکیس نے یہ کیفیت دے کر کہا اب نیچے کیسے اتریں گے اسماعیل نے کہا جس طرح سے ہم اوپر چڑے ہیں اس طرح سے نیچے اترنا غیر ممکن نہیں ہے بلکیس بولی لیکن ہم چڑ کیسے آئے اسماعیل نے کہا دشمنوں کے خوف سے رات کی تاریکی میں چڑے چلے آئے مگر بلکیس نے کہا مگر کیا اسماعیل بولے میں چڑ آیا یہ تو تاجب خیص بات نہیں لیکن بلکیس کہنے لگی لیکن میرا چڑ آنا حیرت انگیس ہے اسماعیل نے کہا ہاں بلکیس نے مسکرا کر شوخ نظروں سے اسماعیل کو دیکھا اور کہا کیوں اسماعیل نے کہا اس لیے کہ تم ناسک ہو ایسی سیدھی چٹان پر اتنی بلندی پر چڑ آنا بڑی حیرت کی بات ہے بلکیس شرما گئی جاد و فگار آنکھیں جگ گئیں اسماعیل اس کے شرمیلے مگر چاند سے چہری کی طرف دیکھ رہے تھے اس وقت دونوں خاموش ہو گئے تھے بلکیس سر جگائے پتھر اور پتھر پر اگے ہوئے سبزے کو دیکھ رہی تھی اور اسماعیل اس کے رخ انور کو کچھ وقت کے بعد بلکیس نے آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھایا جو ہی نگاہیں چار ہوئیں تو وہ پھر جگ گئیں اسماعیل نے کہا ایسی نظروں سے نہ دیکھو جس سے میں ہوش و خیرت سے بیگانہ ہو جاؤں اب بلکیس نے شرم آفری نگاہوں سے اسماعیل کو دیکھتے ہوئے کہا کیا آپ اس چٹان پر رہنا پسند کرتے ہیں اسماعیل نے کہا یہ اونچی چٹان کا سبزہ سبزے کی دلکشی اور اس پر کھلے ہوئے خوش رنگ پھول پھولوں کی بھینی بھینی نگہت اور ان جملہ دل فریبیوں پر تمہاری موجودگی کیسے بہش تزار نہیں بنائے ہوئے ہیں بلکیس نے کہا یہ آپ میں شائرانہ تعلی کہاں سے پیدا ہو گئی اسماعیل نے کہا ہر عرب پیدائشی شائر ہے بلکیس نے مسکرا کر کہا اچھا تو شائر صاحب اب یہاں سے بچنے کی تدبیریں کریں مجھے ایسی جگہ بلکل پسند نہیں جہاں کوئی رہتا نہ ہو خواہ وہ بہشت ہی کیوں نہ ہو اسماعیل نے کہا اچھا تو قسمت آسمائی کرتے ہیں آؤ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے عیسائیوں کو کوش کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس لیے یہ اتمنان ہو گیا تھا کہ وہ مایوس ہو کر چلے گئے ہیں یہ چٹان جس پر وہ چڑھائے تھے دور تک پھیلی ہوئی تھی اور سبزہ سے ڈھکی ہوئی تھی اور پولوں سے لدی ہوئی تھی جس طرف نظر جاتی تھی سبزہ لہلہاتا اور پھول جھومتے نظر آئے سبزہ اور پھولوں سے پتھر تک ڈھکے ہوئے تھے یہ دونوں پھولوں اور سبزہ میں بڑھتے رہے اور جب تھک جاتے تو بیٹھ کر سستاریں لگتے خدرت نے اس چٹان پر اور چٹان پر ہی گیا پورے پہاڑ پر ترہ ترہ کے پھول پھل اور میوے کے درخت اگائے ہوئے تھے کھانے کو پھل اور میوے تو وافر تھے پر پانی کا کہیں نام و نشان نہ تھا کافی دیر سے انہیں پانی نصیب نہ ہوا وہ تو بعض پھل ایسے رسیلے تھے کہ ان سے تشنگی بوجھاتی تھی ورنہ پانی کی گمی انہیں نٹھال کر دیتی اور وہ دوچار قتم بھی چلنے کے قابل نہ رہتے مگر انسان محس پھلوں اور میووں پر زندگی بسر نہیں کر سکتا اس کے لیے پانی بھی ضروری تھا مگر پانی کا وہاں نام و نشان نہ تھا اسماعیل عرب کے رہنے والے تھے اس ملک میں کئی منزل اور کئی کئی دن تک پانی نہیں ملتا وہ آدھی تھے پھر وہ مرد بھی تھے پانی نہ ملنے کی وجہ سے انہیں زیادہ تکلیف نہ تھی مگر بلکیس جو اس ملک کی رہنے والی تھی جس میں وہ اب بھی تھی اسے پانی کے بغیر تکلیف ہو رہی تھی نازک لب خوشک ہو گئے تھے اور وہ مزمحل ہوتی جا رہی تھی اسماعیل نے اس کی کیفیت دیکھی انہیں ان کی حالت دیکھ کر بہت رنس ہو رہا تھا وہ اسے رسیلے پھل کھیلاتے تھے تسلی اور تشفی دیتے جاتے تھے ملکیس بھی اپنے آپ کو اس لیے سنبھالے ہوئے تھی کہ اسماعیل اسے اس طرح دیکھ کر پریشان ہو رہتے وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی وجہ سے غمگین اور فکر مند رہیں اس لیے وہ جبرن مسکرا کر اپنی طبیعت کو بشاش رکھ رہی تھی چونکہ ملکیس ایک پری جمال نازک دوشیزہ تھی اس لیے اس سے زیادہ چلا نہیں جا رہا تھا وہ تھک کر بیٹھ جاتی میدان اور ہموار سمین پر چلنے میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی پہاڑ پر ہوا کرتی ہے اور پھر ایسے پہاڑ پر جہاں نہ کوئی پک ڈنڈی ہو نہ راست تھا صرف چٹانیں بکھری پڑی ہو گھڑی میں اوپر چڑھنا اور گھڑی میں نیچے اترنا ہو تو تکلیف سے دوسار ہونا پڑتا ہے ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے طرح یہ تھا کہ سارا دن چلنے پر بھی ان چٹان کی بھول بلائیوں میں پھسے ہوئے تھے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ہی چٹان کی گرد چکر کارتے رہے وہ چٹان سے نیچے اترنا چاہتے تھے مگر راستہ نہ ملتا تھا اس لیے وہ وہیں بھٹک رہے تھے بزاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ چٹان جس پر وہ چڑھے ہوئے ہیں کچھ زیادہ لمبی چوڑی نہ تھی مگر جب اسے تیہ کرنے لگے تو معلوم ہوا اور اس کا درونچی ہے کہ اس کی اوپر سے اترنا قریب قریب ناممکن تھا اگرچہ کئی روز ان دونوں کو چٹان پر چلتے ہوئے گزر گئے مگر اس پر بھی نیچے اترنے کی کوئی سبیل نہ ملی اس عرصہ میں بلکیس کی حالت اور بھی خراب ہو گئی اور پیاس نے اسے پریشان کر دیا وہ تھک کر ایک چٹان پر بیٹھ گئی آفتاب نکلا ہوا تھا اس کی زلفیں اس کے چاند سے چہرے پر بکری ہوئی لہرہ رہی تھی بڑی ہوئی خوشکی کی وجہ سے اس کے نازک لگ پر پیڑیاں جم گئی تھی وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر گر پڑی اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئی اسماعیل خوب جانتے تھے کہ اس کی یہ حالت پانی نہ ملنے کی وجہ سے ہے انہوں نے اسے اسی حالت میں چھوڑا اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگے وہ بڑھتے جاتے اور پھر مڑ مڑ کر دیکھتے بھی جاتے کہ کہیں وہ اٹھ تو نہیں گئی جب ان کے درمیان ایک چٹان ہائل ہو گئی تو تیزی سے چلنے لگے چٹان پر کوئی ضرور چشمہ یا آبشار ہوگی جون جون وہ بڑھتے جاتے سبزے سے لدے ہوئے اور چٹانیں ملتی جاتیں ان سبزہ زاروں اور پتھروں کو دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ آس پاس ضرور پانی ہوگا چلتے چلتے انہوں نے چٹانوں کو دیکھا جو پھٹ گئی تھی وہ درار سے جھنکنے لگا انہیں اس کی تہمے چمکدار سنگرے سے نظر آئے جو بہت جگمگا رہے تھے وہ سمجھ گئے کہ قدرت نے انہیں انہیں انہی جواہرات کے خزانے تک پہنچانا تھا لیکن یہ خزانہ چٹان کی تہمے اتنی دور تھا کہ اس کے اندر اتر جانا اور واپس آنا ممکن نہ تھا فاتح اندلہ ستارک بن زیاد سیریز کا سلسلہ جاری ہے اگلی اپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا اسماعیل کو پانی ملا اور دوسری طرف جو جنگ ہو رہی تھی اس کا کیا بنا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ